محمد احمد تاہا مدنی صاحب نے ایک سوال لکھا لکھتے ہیں مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں اس بارے میں کہ سجدے میں جاتے وقت سنوار کو اوپر کرنا یا کمیز کو سمیٹنا اسی طرح رکو یا سجدے سے اٹھتے وقت ایک یا دونوں ہاتھ سے کمیز کو درست کرنا کیسا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الجواب بیعون الملک الوہاب اللہمہ ہدایت الحاق و السوال سجدے میں جاتے وقت ایک ساتھ دونوں ہاتھوں سے شلوار اوپر کی طرف کھینچنا یا کمیز کا دامن سمیٹنا مکروح تاریمی ناجاز اور گناہ ہے کہ یہ کفے صوب میں داخل ہے جس سے حدیث شریف میں منع فرمایا گیا ہے اور ایسی صورت میں نماز دوبارہ پڑھنا واجب ہے البتہ رکو سے اٹھنے کے بعد یا سجدے سے قیام کی طرف آنے کے بعد کبھی کبار کپڑا جسم سے چپک جاتا ہے تو اسے عمل قلیل کے ذریعے چھڑانے میں کوئی حرج نہیں کہ یہ عمل مفید ہے اور ایک ہاتھ سے بہ آسانی ہو سکتا ہے اس لیے اس میں دونوں ہاتھوں کا استعمال نہ کیا جائے کہ ضرورت ایک ہاتھ سے بھی پوری ہو جاتی ہے اس موقع پر دوسرے ہاتھ کو بھی استعمال کرنا بے فائدہ ہوگا اور نماز میں عمل قلیل غیر مفید کا ارتکاب کرنا مکروح تنظیحی ہے یاد رہے کہ اگر دونوں ہاتھوں کا استعمال اس انداز سے کیا کہ دور سے کوئی دیکھے تو اس کا ذن غالب جہی ہو کہ یہ نماز میں نہیں ہے تو یہ صورت عمل کثیر ہوگی جس کی بنا پر نماز ہی فاسد ہو جائے گی فتاوہ عالمگیری میں ہے نمازی کا اپنے کپڑے داڑی یا جسم کے ساتھ کھیلنا مکروح ہے اور کپڑا سمیٹنا یوں کہ سجدے کا ارادہ کرتے وقت آگے جب پیچھے سے کپڑا اٹھا لے یہ بھی مکروح ہے اور کپڑا جھاڑنا تاکہ رکوع میں جسم سے چپک نہ جائے اس میں کوئی حرج نہیں علمہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ ہر وہ عمل جو نمازی کے لئے مفید ہو اسے کرنے میں کوئی حرج نہیں اس کی اصل یہ روایت ہے نبی علیہ السلام کو نماز میں پسینہ آیا عاب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا جنہی ہاتھ پھیر کر صاف کر دیا چونکہ یہ تکلیف کا باعث ہے لہذا یہ مفید عمل ہے گرمی کے زمانہ میں رسالت میں عاب صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے سے قیام فرماتے تو دائیں یا بائیں طرف سے کپڑا چھڑا لیتے کہ یہ بھی مفید عمل ہے تاکہ جسم کی حیط ظاہر نہ ہو رہا وہ عمل جو مفید نہ ہو تو وہ عباس و مکروح ہے باہر شریعت مکروحات تحریمی کے بیان میں ہے کپڑا سمیٹنا مثلا سجدے میں جاتے وقت آگے یا پیچھے سے اٹھا لینا اگرچہ گارد سے بچانے کے لیے کیا ہو اگر بلا وجہ ہو تو اور زیادہ مکروح ہے فتاوہ فیض الرسول میں ہے کپڑا سمیٹنا جیسا کہ نواقف لوگ سجدے میں جاتے وقت آگے یا پیچھے کے کپڑے کو اٹھاتے ہیں یہ مفسد نماز نہیں بلکہ تحریمی اور ناجائز ہے جیسا نماز میں ایسا کیا گیا اس نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب صدر شریعہ بدر طریقہ مفتی عمجد علی آزمی رحمت اللہ علیہ بہار شریعت میں نماز کے مکروحات تنظیحی کی صورتوں کا بیان کرتے ہیں اشارت فرماتے ہیں ہر وہ عمل قلیل جو نمازی کے لیے مفید و جائز ہے اور جو مفید نہ ہو مکروح ہے واللہ عالم عز وجل و رسولہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم